السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج کا قصہ شروع کرنے سے پہلے اور آج کا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک اطلاع میں آپ کو دینا چاہتا ہوں ایک خبر دینا چاہتا ہوں کہ کل سے دو دن یعنی بائیس اور تئیس سپٹیمبر کو شاید ہمارے ویڈیوز نہیں آئیں گے کیونکہ ہم دو دن کے سفر میں ہیں ہم جا رہے ہیں ویجاپور یولا اور مالگاؤ مالگاؤ میں ایک جلسہ ہے اس میں شرکت کرنا ہے تو دو دن ہمارا ویڈیو نہیں آئے گا آپ لوگ انتظار نہ کریں اور ہمارے سفر کے لیے دعا کریں کہ ہم لوگ خیریت سے جائیں اور خیریت سے آئیں کیونکہ جب بھی آپ لوگ دعائیں کرتے ہیں ہمارا سفر بڑے آفیت اور آرام کے ساتھ اور مزے کے ساتھ گزرتا ہے ٹھیک ہے چلیے آج کا قصہ شروع کرتے ہیں آج ایک ایسا سچا قصہ کسی نے پروف اور ثبوت کے ساتھ اور تصویر کے ساتھ بتایا تو دل دہل گیا ایسا لگا کہ کیا انسان کی اوقات ہے اور یہ قصہ ہر انسان کو اپنی عبرت کے لیے سننا بھی چاہیے اور دوسروں کو سنانا بھی چاہیے قصہ یہ ہے کہ ایک میجر جنرل صاحب تھے ان کے تین بیٹے تھے اور تینوں بیٹے تو سونے کا چمچ موں میں لے کر پیدا ہوئے تھے شاہانہ اور بادشاہی زندگی گزرتی رہی وقت تیزی کے ساتھ گزرا پھر ایک وقت آیا کہ میجر جنرل صاحب ریٹائر ہو گئے یعنی عہدے کی مدت ان کی ختم ہو گئی اور وہ ریٹائر ہو گئے اب زندگی کا سفر میجر صاحب کا انتہا کی طرف چل پڑا باپ جب تک عہدے پر تھا پوسٹ پر تھا بیٹوں نے باپ کے عہدے سے خوب لطف اٹھایا خوب فائدہ اٹھایا ساری دنیا میں کہتے پھرتے تھے کہ ہمیں کیا فکر ہمارا باپ تو میجر جنرل ہے ہمارے کام خود بخود بن جاتے ہیں اور بن ہی رہے تھے باپ کا ایک ٹیلی فون کال جاتا تھا اور سب کچھ اولاد کی قدموں میں آ جاتا تھا پھر وہ دن بھی آیا جب بیٹے یہ بھول گئے کہ یہ وہی باپ ہے کہ جس کے نام اور عہدے کی وجہ سے لوگ انہیں بھی سر سر کہتے تھے ہوا یہ کہ باپ کسی بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے اور بولنے سے معذور ہو گیا یعنی میجر صاحب بیمار ہو گئے اور بہت زیادہ بیمار ہونے بیٹے کہنے لگے کہ اب تو باپ کی کمزوری دیکھی نہیں جاتی ایک بیٹے نے یہاں تک کہہ دیا کہ اببہ کی جائدات اور مال و دولت تقسیم کر لیتے ہیں نہ جانے کب مر جائے اب تو شرم بھی آتی ہے بتاتے ہوئے لوگ کیا کہیں گے جب دوست گھر آتے ہیں تو یہ بوڑا ہمیشہ سامنے ہی خاصتہ ہوا نظر آتا ہے ایک کام کرتے ہیں ایک نوکر مستقل اعنی پرمننط طور پر ان کے ساتھ رنگ دیتے ہیں جو ان کی خدمت کرے گا ان کا خیال رکھے گا بیس تیس ہزار روپے مہینہ اس کو دے دیں گے بہرال کچھ ہی دنوں میں نوکر آ گیا اسی گھر میں میجر جنرل صاحب کے عالی شان گھر میں ایک کمرے میں باپ کو فرش پر ایک گدے پر لٹا دیا گیا اور نوکر کو یہ کہا گیا کہ باپ کا پورا خیال لکھنا ہمیں کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے نوکر خدمت کرتا رہا پھر ایسا ہوا کہ بیٹوں کی شادیاں ہو گئی ایک نے گرمی کی چھٹیاں گزارنے کے لیے فرانس کا پروگرام بنایا دوسرے نے لندن تو تیسرے نے پیریس اور وہاں جا کر بھی ہر جگہ اپنا تعریف اپنا انٹرڈیکشن ہم میجر جنرل کے بیٹے ہیں اسی سے بات شروع ہوتی تھی بہرحال جاتے ہوئے نوکر کو انہوں نے تاقیت کر دی تھی کہ ہم لوگ تین مہینے کے لیے باہر جا رہے ہیں تم بابا کا پورا خیال رکھنا وقت پر کھانا دینا اور پورا پورا دھیان رکھنا ہمیں کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے نوکر نے کہا کہ اچھا صاحب میں پورا پورا خیال رکھوں گا سب اولاد اپنے بیٹے اپنی عورتوں کو لے کر باہر ملک چلے گئے گھومنے کے لیے اب باپ اکیلا گھر کے کمرے میں پڑا رہا لیٹا رہا نہ چل سکتا تھا نہ دھنگ سے ساس لے سکتا تھا نہ اتنا معذور اتنا مجبور اتنا بیمار ہو گیا تھا کہ خود سے کچھ مانگ بھی نہیں سکتا تھا پھر ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن نوکر گھر کو تالہ لگا کر بازار بریڈ لینے کیلئے گیا اور اس نوکر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا لوگوں نے اس نوکر کو زخمی حالت میں سرکاریہ ہسپیڈل پہنچایا اور وہ نوکر قومے میں چلا گیا پھر ہوش میں نہ آ سکا اور بیٹوں نے نوکر کو صرف باپ کے کمری کی چابی دے کر باقی پورے گھر کو تالہ لگا کر چابیہ اپنے ساتھ لے گئے تھے اور نوکر اس کمرے کو تالہ لگا کر چابیہ اپنے ساتھ لے گیا تھا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس نے سوچا کہ ابھی واپس آ جاؤں گا لیکن وہ پھر سے واپس نہیں آ سکا اب وہ بوڑا ریٹائر میجر جنڈل کمرے میں لوک ہو چکا تھا چل بھی نہیں سکتا تھا کسی کو آواز نہیں دے سکتا تھا نہ کسی سے کچھ مانگ سکتا تھا نہ چلہ پکار کر سکتا تھا تین مہینے کے بعد جب بیٹے فرانسے پیرس سے واپس آئے جب تالہ توڑ کر کمرہ کھولا تو لاش کی حالت یہ ہو چکی تھی جو تصویر میں اس فوٹو میں دکھائی دے رہی ہے میں چھوٹا بتا رہا ہوں مجھے بڑا بتانے میں بلکل اچھا نہیں لگ رہا ہے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں یہ بڑا عبرت کا مقام ہے یہ واقعہ سن کر تو میرا دل دہل گیا بڑی عبرت میں نے حاصل کی شاید آپ کو بھی ہوئی ہوگی ہم کس طرح نہ اپنی اولاد کے لیے حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر ان کا مستقبل ان کا فیوچر سوارنے کے لیے تن مندھن کھپا دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ دولت جمع ہو جائے زیادہ سے زیادہ جائدادیں جمع ہو جائے تاکہ ہمارے بچوں کا فیوچر مستقبل محفوظ ہو جائے یہ ہم کوشش کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ اولاد کل بڑاپے میں میری خدمت کرے گی میری سیوا کرے گی میرے بڑاپے کا سہارا بنے گی اچھی سے چیزکون میں پڑھاتے ہیں اچھے سے اچھے کالج میں بھیجتے ہیں یہاں تک کہ باہر ملک تک بھیج دیتے ہیں دنیاوی تعلیم دلانے کے لیے لیکن دینی تعلیم دلانے کے لیے اس کو توہین سمجھتے ہیں دوسرے اور تیسرے درجے کی تعلیم سمجھتے ہیں حالانکہ یہی تعلیم اور یہی قرآن و حدیث کی تعلیم میں سکھائے جاتا ہے کہ ماباب سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے دنیا و آخرت کی کامیابی انہی کے قدموں میں ہیں انہی کی خدمت میں ہیں اگر ماباب راضی ہے تو اللہ کے رسول راضی اور اللہ کے رسول راضی تو اللہ راضی اگر ماباب ناراض تو اللہ کے رسول ناراض اور اللہ کے رسول ناراض تو اللہ ناراض اور جب اللہ ناراض تو پھر جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا ہمیشہ ہمیشہ بہرحال میجر جنرل صاحب کو کیا کہیں ہر انسان جو بوتا ہے اسی کا پھل وہ پاتا ہے ہمیں بھی سوچنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا تعلیم دلوا رہے ہیں کیسے ان کی تربیت کر رہے ہیں ان کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی دین کے تعلیم کا کیا حال ہے کہیں ہمارا حال اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہمارا حال ایسا تو نہیں ہونے والا اللہ نہ کرے لیکن سوچنا ضرور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کے امن و شانتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے پاس انٹرنیشنل پاکیجز اور ڈومسٹک پاکیجز بھی ہوتے ہیں ٹوریزم کے لیے اور ساتھی ساتھ ہج عمرہ کے بے پاکیجز ہم انناؤنس کرتے ہیں اور ہمارے پاس ایک خاص خوبی آن لائن اور آف لائن دونوں کام ہوتے ہیں تو جن لوگوں کو انڈیا کی کسی بھی اونے سے اگر ڈومسٹک کے لیے یا انٹرنیشنل کے لیے یا ہج عمرہ کے لیے جانا ہے تو آپ ہمارے ان نمبرات پر آن لائن بوکنگ بھی کر سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی